نہیں ملی یہاں پر آپ کے بچوں کے حوالے سے ایک بات میں اور ذکر کر دوں ناظرین یہ بتائیے کیا ہم اپنے نبی کا نام رکھ سکتے ہیں آپ سے ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی بچیاں یا آپ کے بچے تھے بیٹے کیا ان کا نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کا جواب ہے ہاں رکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ہم اپنا یا اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کے بچوں کے نام پر بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رہے جس کے لئے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے اور یہ موضوع چھیڑا ہے کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے سریعت میں اس بات کو منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بات وارد ہے کہ کوئی آدمی میرا نام اور میری کنیت ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اپنے اندر جمع نہ فرمائیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا نام محمد ہے تو آپ اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھ کر اپنے آپ کو ابو القاسم نہ کہلوائیں کہ آپ محمد بھی بن جائیں اور آپ ابو القاسم بھی بن جائیں ان دونوں کو ایک آدمی میں جمع کرنے کے لئے نبی نے منع فرمایا ہے محمد اور ابو القاسم یہ دونوں نام ایک آدمی کے اندر جمع نہ کیے جائیں یہ صرف میری صفت ہے ورنہ الگ طور سے اگر کوئی اپنا نام محمد رکھ لے اسی طرح کوئی دوسرا انڈیویجول پرسن وہ اپنا نام ابو القاسم رکھ لے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ایک ہی آدمی اپنے آپ کا نام محمد اور اسی طرح ابو القاسم بھی اپنے آپ کو کہے اپنی کنیت رکھ لے اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے موسیقی